الہی عبادیدین فاؤزو باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ بیع و حر ربا رباد سود کی حرمہ ثابت ہے لارایی و کتاب و سننہ سے فکر کتاب آن کی آید کو ساری امت سے سود کا ایک درہم بسنو چھتیز نا سے بڑھ کر ہے سود کا ایک درہم بسنو چھتیز نا سے بڑھ کر ہے سودہ نا سے اہل سنو یہ سور سے بھی بہتر ہے سود کے بارے میں کچھ باتیں پیش ہیں گوش دل سے سنو سود صلی اللہ علیہ وسلم اہل وحمد اس سے بچو میرے دوستوں اور قابل سادہ احترام حاضر جلسہ میں آج کی اس پاکیزہ محفل میں سود کی غرمت اور اس کے نقصانات بہن کرنا جاتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے صحیح بولی کی توفق عدد فرمائیں آمین حضرات سودہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ایک خاص و عام جانتا ہے جانتا ہی نہیں بلکہ شتر سے واقع بھی ہے سود کھوری کا طریقہ دنیا میں آج پہلا نہیں ہوا بلکہ سلسلہ تو اسلام کے ذکروں سے پہلی بھی جاری تھا لیکن آج کا اس باترین فیال کو اس قدر عام کر دیا بیعہ ہے کیلوکم نکامکلی اور بادبختی کے وجہ سے معاشرہ تو اقتصادیت اور تجارت کے لیے اس کو ریڈی سمجھنے لگی ہیں جبکہ مسلم معاشرے کے لیے کو کھوکڑا بنا دیتی ہے یہ دنیا کا مشاہدہ کی سود کی نحوسک کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں خاندان اور پیندین ناشبینہ کے محتاج ہو جاتے ہیں اور لاکھوں کی جائدہ کوڑی کے مور فرق ہو جاتی ہے ملت اسلام کے پہلانوں ہم سب کے آقا و مولا قمری والے جناح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سود لینے والے دینے والے لکھنے والے اور گاؤں بنیوائی پر لانت فرمائی اور آلہ نے خداوندی بھی ہے کہ ہم نے خریدہ فرور و حلال کیا اور سود کو حرام کرا دیا سود کی نحوسک کی وجہ سے بہت ساری گریبوں کے گارہ ساز و سامان زمین و زیادہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے اور بعد میں نے دربدہ کے پھوکڑے کھانی پڑتی ہے یہ سینٹ مہاجن اور پونچی پتی والے سودی نظام کے ذریعے انسان نے سود مظالم دارے ہی ہے اور گریبوں کا فون چوز گئی ہے اور گریبوں نادار کو ہمیشہ گریب ہیں پر مجھور کرتی ہے سری بھی ہی نہیں بلکہ حمدہ دی اور گم خواری کی دام ہمیں کو معذول کر دیتی ہے میرے عزیز ساتھیو سوری لیندر اور کاربار سے اللہ طرح اس کا ناراض ہے اس کا انداز آپ اس آیت کریمہ سے بہت بھی لگا سکتے ہیں کہ ارشاد ربانی ہے اے ایمان والو اگر تم معافی مسلمانو تو اللہ تعالی سے دارو اور تمہارا جو سود باقی رہ گئے اسے دام گزر کر دو اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانکہ نہیں گئے تیار ہو جاؤں حضرات گرامی آپ سود کی نحوصل اور گناہ کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں جس میں آقا احمدی جناہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود یہ تیہتر درجات ہیں اور ایک کم سے کم گناہ یہ ہے کہ کوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کری اور مزید ارشاد ہے کہ سود کا ایک دن ہم لینے کا گناہ 36 مردبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے جبکہ زنایں خود ایک شدید گناہ ہیں وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ تو آپ خودی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کے آخری درجے کا گناہ کس قدر شدید ہوگا اے دنیا میں رہنے والوں سود کی حرما دیار کرو اس کی نحوذ سے دیار کرو اس کی دعانت دیار کرو محترم بزرگوڑ دوستوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج میں تشریف دی گئے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنمان اور انبیاء اکرام کا دیدار کڑایا گیا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھڑو کو بھی دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گلدوں کی امانی کیا یہ وہی بیار جو سود لینے والے لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں سے مقرد اور بے سے زیادہ وسلم کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں کہ جب ہم ایک سرک نہر کے پاس پہنچے تو دیکھا اس کا پانی کون کی طرح سرک ہے اور کچھ لوگ بہمش کی گنار کی طرح پا دے ہیں جہاں پر فرشتے بڑے بڑے پتھر لے کر بیٹھے رہتے اور زبردہ سی مو فار کر ان کی پیر میں پتھر ڈال دیتے ہیں میرے دوستو یہ ہے سود کھوڑا جاؤ سود کھوڑے کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاء کرماتے ہیں یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہنے قیامت میں کھڑے ہوں گے لیکن کھڑے ہوں گے اس طرح کے ایک ایسا شرد اس کو شیدہ خفدی بنا لیے لیلی بڑھ کر خیران و غدوش ہو کر ملت اسلام یہ باز بانو آج کل ہم سب کو ہر وقت پیر کی فکر رہتی ہے پیر بڑھنے اور مال حاصل کرنے کے لیے ہمیں حلال و حرام کی پاروانی نہیں رہی مال و ذر کے لیے آج ہم اپنے آپ کو شیدہ بمہار کی طرح برکل آزاز سامجھتے ہیں جبکہ مسلمان کے لیے پہلے آخری چیز شیدہ اسلام حنا کیا کر سود اس لیے حرام ہے کس میں صاحب مال اپنے لیے نقصانہ کسی پہلے کا روادہ نہیں ہوتا بلکہ نفع نفع کا تعلق ہوتا ہے آدمی کو اپنے آمدنی کے ذراعے پر بھر گہنی نظر ہونی چاہیے آمدنی اگر حرام ہے تو انہوں اس کی دعا قبل ہوتی ہے اور اس کے سکتا قبل ہوتی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے گی ہے اللہ تعالی سود کو مٹا دیتا ہے اور سکتا کو بڑا دیتا ہے سود کا آخری نزیجہ فکر و فاقہ اور تنگرسی میں مقتلع ہونا ہے سود کھوڑ کی طرح مالدار کیونہ ہے اس کے مال میں گیر محسوس طریقے سے آفت یا آفت آتی ہے سماش کی ناداروں اور گریبوں کی مجبوری سے ناجائز فائد رکھانے والوں کار کھوڑ کر سمور وہ مال تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور معاشر میں تمہیں کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا رشوہ دے سود کھا تھا گئے گافلوں کو موٹے ہو گئے اور ذرا سوچ لو سب چلکی کا امر پیدت جائے گی بے نماز کی صورت پیدت جائے گی میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ روزی کو دور نہ سمجھو کوئی آدمی اس وقت درماغی نہیں سکتا کہ جب تک کہ اس کے مقدر میں جو روزی رکھتی گئی ہو وہ اس کو مننا جائے لہذا حالات دماؤں اور حرام کو چھوڑ دو اللہ تعالی ہم سر کو اور دنیا کے دماؤں مسلمان کو سچی تعبہ کتاب کردہ فرمائے آمین واقع دعوانا الحمدلاللہ حمدلاللہ